بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے نام الحمصر فرسیزن فائی فور اپیسوڈ نمبر نائنٹین میں آپ دوستوں کو حوش آمدید اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے پہنچ سکیں چلیں دوستو بڑھتے ہیں ہمیں نائنٹی اپیسوڈ کی طرف لاتڑوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حادثوں کے لئے تیار نہیں ہوتے کیا کر رہی اور ہاں وہ اس کے ساتھ کھیجا چلا گیا تھا وہ عشتہ تو آیا جب ہوا جب وہ اسے حاکم بابا کے حجرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے کھیجنا تھا بے فکر رہے ہیں بھائی جو بھی کرنا ہوں آپ کے لئے بہتر ہے کوئی ضرورت نہیں ہے اب قربانی دینے کی عمل اور اپنے رشتے کو بڑے پاپا کی سامنے میں بچا بھی خود لوں گا اور منواہ بھی لوں گا چلیں اب اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا کیوں کر رہے اور ہاں میں یہ نہیں چاہتا اس نے نرم لہجے میں کہا کیوں کر رہا ہوں میں یہ حالت دیکھی آپ نے اپنی جانتا ہوں زارہ بابی آپ کی زندگی ہے چند دن کی جدائی سے ٹھہ گئے ہیں آپ مجھے زندگی گزارنے کا حوصلہ کہاں سے لائیں گے یہ دیکھیں میرے جڑے ہوئے ہاتھ خود کو دو کشتیوں کا مسافر مت بنائے اس نے بقاعدہ ہاتھ جڑے تھے میں عمل سے وعدہ کر چکا ہوں اس نے اس کی کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں رکھا میں بھی وعدہ کر چکا ہوں خود سے کہ آپ کو کسی بھی دورے رستے پر چلنے نہیں دوں یہ کیا بات ہوئی دوسروں کی خوشی کے لئے خود کو خود کا اندر مار دو اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا میں کسی زارہ کو نہیں جانتا ارحان اس نے ہاتھ چھڑوایا خدا کا خوف کریں بھائی اتنی پاک جگہ پہ کھڑے ہوگے کچھ سے اور مجھ سے بھی جھوٹ بول رہے ہیں آپ اس نے افسوس سے کہا خدا ماما اور پاپا کی مشی کے لئے کر رہا ہوں محریم سے نگاہش نے بیمسی سے کہا تھا اور آپ آپ کی خوشی کہا ہے اس نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا میری خوشی میرے نصیب میں نہیں ہوتی تو اب تک مل جاتی اس نے تھکے تھے کے لہجے میں کہا بھائی آپ نشرا کے پاس چلے جائیں آج یا کل ہم زارہ کو ڈون لیں گے انہوں نے سیجیشن دی تھے نہیں ارحان میں گھر سے فیصلہ کر کے آیا تھا انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا اپنا اچھا اس سال کے طور پر آج آپ شادی کر لیتے ہیں اور کل کو امید جاتی ہے تو تب آپ کیا کریں گے اس نے کھوشی تھی نظروں سے سوال کیا کچھ نہیں مجھے لچتا ہے تب تک وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوگی وہ پھر سے بے بس ہوا تھا مجھے پتہ ہے آپ نے سب کیوں کر رہے ہیں اس لیے نا کہ عمل کے پاؤں اس گھر میں وہ ضبورت ہو جائے اس نے نرم رہجے میں کہا نہیں میں یہ اپنے لیے کر رہا ہوں لیتنا میں ان بیانوں کے ساتھ برا کر چکا ہوں اس میں سے اگر ایک پرسنٹ بھی ان کے ساتھ اچھا کرو گا تو مجھے دنی سکون ہی لے گا اس نے تھکی سی ہنسی ہستے ہوئے کہا تھا آپ بہت غلط کر رہے ہیں بھائی خود کے ساتھ اس نے آخری بار کوشش کرنی چاہیے پتہ نہیں یار میں پہلے غلط کر رہا تھا خود کے ساتھ یا آپ تم چلو گاڑی میں بیٹھوں اور حاکم بابا سے مل کر آتا ہوں اس نے اسے جانے کا کہا تھا وہ کون ہے رہنمار نم لہجے میں کہا اور حاکم بابا کی طرف چل دیا تو جو درکاہ کے ہاتھیں میں کبوتروں کو دانہ ڈال رہے تھے وہ ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا تو وقت رکھ ستان پہنچا آزان میاں انہیں پلٹے بغیر جواب دیا پاپا بہت زدی ہے وہ کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کریں گے دونوں جگہ سے وہ خسارہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے ملکہ حق میں کچھ نہ کچھ ایسا برا کر دیں گے کہ وہ باقی ماندہ زندگی شاید سسکیوں میں ہی گزار دیں میں چاہتا ہوں کہ وہ خوش رہے اس لیے نہیں کہ میں اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کے لیے ایک نیک عمل کر کے اچھا ثابت ہونا چاہتا ہوں میں ایسا اس لیے چاہتا ہوں کہ میری زارہ اپنی بہنوں سے بہت محبت کرتی تھی اتنی کہ وہ کسی کی جان لے بھی سکتی تھی اور جان دے بھی سکتی تھی اور شاید وہ عمل کو میرے برہ سے یہاں چھوڑ کر گئی ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا اور پھر وہ ارحان کی خوشی ہوئی ہے اس نے تھکے لہجے میں کہا تھا بہت خوب خوشی ہوئی جان کر کس رات مستقیم کی ایک اور واضح تقدیلی تم میں آئی ہے اپنے سے پہلے کسی کی خوشی دیکھنا اور اسے آنے والی تکلیف سے بچانا تم کر پاؤ گئی ہے سب انہوں نے مٹھی بھردانہ پھر سے ڈالاتا میں نہیں جانتا یہ سفر کتنا بھاری ہونے والا ہے مجھ پر مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ بہن کہنے میں اور بھائی بننے کی عمل میں ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں آج اگر نشنا بھی ہوتی تو میں اس کے لئے بھی یہ ہی کرتا اس نے سرٹ لہجے میں کہا تھا اور محبت اس کا کیا ہو اب اس کی طرف مڑے تھے میں نہیں جانتا یہ تو شاید ساری زندگی کرو گیا آپ سینے پر سلگے گا جب تک آخری وقت نہیں آتا میں یہ سب چھوڑ کر بھار بھی تو نہیں سکتا اس نے بیبسی سے کہا تھا ایک کام کر سکتے ہو خدا پر کامل یقین رکھ کر خود کو اس کی مرضی کے تابع کر لو اور وقت پر چھوڑ دو سب اور سبر کرو کیونکہ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ اس کا رب کمال کا مہربان خبر گیر ہو اور وہ پھر بھی زندہ پھر بھی بندہ بیعاس اور بے یقین رہی انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اس نے محسر ہی لیا وہ جانتا تھا کہ یہ کتنا کٹھن ہے خدا تمہاری مدد کرے اور تمہاری رہنمائی فرمائے اللہ حافظ انہوں نے اس کا ہاتھ تفت پایا تھا اور چلے گئے کاش میں کبوتر ہوتا اور کبوتری اور دور آسمانوں کے پاڑ جنگلوں میں بیلوں میں ندیوں میں جھرنوں میں درختوں پر پھولوں پر مرلاتے اپنی محبت کی داستان زمین والوں کو آسمان والوں کو گھٹر ہوں گھٹر ہوں کرتے سناتے اور پھر رات کو کسی سوہانے درست پر بنے چھوٹے سے کھونٹے میں اس کو میں اپنے پروں میں چھپا کر سناتا اس کے لب اس کے وجود کی خوشبوں کو گھٹوں اپنی رنگوں میں اتارتا دور اٹھتے دو کبوتروں کے جھوڑے کوٹ کے لیے اکٹے دیکھ اس کی دل نے شدت سے حسان سے جانور بننے کی خواہش کی تھی یہ سب سوچتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہت مکلی تھی ہم انسان بھی کیا خوب ہیں کیا محبت بھی اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ کبھی اپنے درجے سے ہی گر جاتے ہیں اپنی محبت کو پانے کے لیے کبھی خود کو اپنے درجے سے بھی آگے بڑھا لیتے ہیں بعد صرف جس تو جھوکی ہوتی ہے کوئی سوڑ جاتا ہے تو کوئی بگڑ جاتا ہے کبوتروں کا جوڑا اب سامنے والی مہنگے پر بیٹھ کر گھٹر گھو گھٹر گھو کر رہا تھا وہ زارہ اور ازہان دیتے دنیا کا من چلا خوشکن اور خوبصورت جوڑا اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے اس جوڑے کو دیر کر وہ وہی سے داخلی دروازے کی طرف بڑا زالہ میری بات ہو گئی یہ تلالہ فدری اچھا لڑکا ہے اس کی بوتیک سے اور وہ مارڈل فوٹو شوٹ بھی کرتا ہے تم اس کے ساتھ کام کرو گی تو ایس اپرسن انسٹنٹ تو تمہیں اس کی سوچ کبھی اندازہ ہو جائے گا سبحان نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا شکریہ سبحان کیسے بھی میں گھر میں رہ کر بور ہو جاتی ہوں جاب بھی ضروری ہے علیہ کی ویڈیسن کے لئے اور پھر سو خرچیں اس نے کچھ ہوتے ہوئے کہا زالہ میرے پیسوں پر بھی حق ہے تم لوگ کا بھائی مانتی تو میرے دیئے پیسوں سے خرچ کیوں نہیں کرتی اس نے ہر بار کی طرح بحث کی تھی اور ہر بار کی طرح وہ جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی نہیں مانے گی یہ بحث فضول یہ بحث فضول ہے سبحان تمہارے پیسے تمہارے فیلچر کے لئے تمہارے کام آئیں گے ویسے بھی ملد کرنے میں اور ذمہ داری اٹھانے میں فرق ہوتا ہے میں تمہاری مدد تو لے سکتی ہوں مگر تمہیں اپنی یائلیہ کی ذمہ داری اٹھانے نہیں دوں گی کیونکہ علیہ میری ذمہ داری ہے اس نے دلیل دی مگر زارہ مجھے خوشی مجھے خوشی ہے تم اتنا سوچتے اور تمہیں پتا ہے اس معاملے میں میں کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانوں گی پھر بحث کرنے کا فائدہ اس نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا کہ یہ تمہارے رولز ہیں نہ اس نے ہار ماننی تھی نشرا کا انٹرویو کیسا رہا سیلیکشن ہوئی اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا تمہیں پتا ہے زارہ اس کا پورا نام نشرا کبھی ملک ہے ایک پل کو تو مجھے وہ ارحان کی بہن لگی تھی پھر جب اس نے اپنا بیک گراؤنڈ بتایا کہ وہ زمیندار فیملی سے تعلق رکھتی تو میری اٹکی ہوئی سانس بہار ہوئی سبحان نے لمبا سانس لیتے کہا تھا تمہیں نافوگیا ہو گیا ہے اس خاندان کا اس لئے تمہیں ہر جگہ وہی دیکھتے ہیں اس نے چہرے پر بھیکی مسکرات سے جاتے ہوئی کہا اس خاندان کو تو کسی صورت بھی چھوڑنے کے مور میں نہیں ہوں میں یہاں ایسے بھی ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں سپیشلی وہ ہے آت ملک اس کو تختہ دار پر لٹکانا میں نے تو میرا نام بھی سبحان جعفر نے اس نے عظم سے کہا تھا یہ سب تم میری وجہ سے کر رہے ہو تو میں نے ان کو معاف کیا تم بھی اپنی جان کی پرواہ کرو اور ان کی جان چھوڑ دو وہ بہت خطرناک لوگ ہیں اس نے باقا جائز کے آگے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا تھا بلکل نہیں تمہاری وجہ سے نہیں کر رہا ان مجبور ماں باپ کے لئے کر رہا جن کی بیٹے اور کیسے پنوچی گئے جن کے بھائی بھی موت ملے جن کے بیٹے بھی موت ملے اور جانے جب تک اس کا اقتدار رہے گا کتنی حضبتیں داگدار ہوں گی اور کتنے خون اور بہیں گے اس نے نفرت سے کہا تھا تو کیا ہی سب میں آسان بھی شامل تھا اس نے دردے دردے پوچھا تھا یہی تو مسئلہ ہے اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا مجھے لگتا ہے اسے اس کے باپ نے بگاڑا ہے بس بہت کوشش کے باوجود نہ تو میں کوئی بھی اس کے خلاف سپریپ کیسٹ ڈون پایا ہوں نہ ہی مرڈر مگر میں اتنا جانتا ہوں وہ دودھ کا دھولہ نہیں ہے اپنے باپ کی طرح ہی ہوگا اپنے باپ کی طرح ہی ہوگا اس نے اس سے کہا تھا اللہ کرے سمان تمہیں ازان کے خلاف کبھی کوئی ثبوت نہ ملے اللہ کرے ہوئے ان تمام چیزوں سے دور ہو وہ ظالم تو ہو سکتا ہے مگر کونی نہیں زانی نہیں اس کے دن میں حدت سے دعا کی تھی کیا ہو اس خوان نے اسے گمسم بیٹھے دیکھ کر پوچھا کچھ نہیں تم نے بتایا نہیں کہ نشتہ سیلیکٹ ہوئی یا نہیں اس نے گھر بڑھاتے ہو یا پوچھا تھا ہو گئی ہے یار اور جو فرس پروجیکٹی سے ملا ہے اس پر اسے میرے ساتھ ہی کام کرنا ہے اس خوان نے بیزار لہجے میں کہا تو اس میں اتنا بیزار ہونے والی کیا بات ہے یہ تو اچھی بات ہے وہ لائک ہے سمجھدار ہے تمہیں اس سے بہت کچھ شکنے کو ملے گا اور اس کو تم سے اس نے اس کی تعریف کرتے کہا ہاں نوڈ آؤٹ اس میں یہ ساری کوالٹین ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک انتہائی جز باتیں لڑکی ہے جبکہ اس فیلٹ میں اسے ہر قدم بہت سوچ سمجھ کر رکھنا ہو اس نے سوچتے ہوئے کہا ہاں تو وہ سیکھ لے گی ایک قدم سے تو انسان کچھ نہیں سیکھتا کام کرے گی تو تجربہ بھی ہو جائے گا اس نے درمیاجے میں کہا ہاں ہو فور بیسٹس نے مسکراتے ہوئے کہا ویسے مجھے تو وہ بہت اچھی لگتی ہے خوبصورت بھی ہے اور تم دونوں کی چوائسز بھی بہت ملتی ہیں کیا ارادہ ہے پھر زارہ نے اسے چھڑتے ہوئے پوچھا میری لائف میں شانی کی کوئی اہمیت نہیں اب چپنے سے لے کر اب تک ہر تکلیف کو اکیلے جیلتا آیا ہوں تو اب بھی جیل لوں گا اب بھی مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے اس نے افسردہ لہجی میں کہا تھا ضروری نہیں ہے سبحان ہر شادی کا انجام سے بریشن و انکل آنٹی کی تو ہمیشہ سے ہی نہیں بنی تھی تو پھر انہوں نے بہتر فیصلہ کیا لگ ہونے کا بجائے اس کے گھر کو روز مدان جنگ بناتے اس نے اسے تسلی دیتے کہا میرا کیا قصورت تھا اس میں ان دونوں کی نہیں بنی وہ الگ ہوئے انہوں نے اپنے بارے میں سوچا تو میں کہا تھا ان دونوں کی زندگی میں میری خوشی میری ضروریات کہا تھی میری خواہش تھی کہ میں ان دونوں کو ہمیشہ ساتھ دیکھوں ہماری فیملی مکمل ہو مگر ان کے لئے اپنی خواہشات علیت کی یہ سب ضروری تھا وہ غصے سے کہتے وہاں سے چلے گیا تھا اور زارہ کی نظروں نے اس کی پوشت اوجل ہونے تک اس کا تعاقب کیا میں چاہتی ہوں زبان ایسی لڑکی تمہاری زندگی میں آئے جو تمہاری زندگی کی ہر محرومی کو مٹا دے اپنے پیار سے اپنے محبت سے اپنی چاہت سے زارہ نے جن سے دعا کی تھی ہم سب ہی اپنے ایسی جگہ اپنے کسی نہ کسی سمجھوتے سے جنگ لڑ رہی ہوتے ہیں اپنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ زندہ رہنا بھی ضروری ہوتا ہے اور ان سمجھوتوں کے ساتھ آگے بڑھنا بھی پھر مگر پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ ہم ان سمجھوتوں کے ساتھ جینا سیت لیتے ہیں کہ پھر کسی کو پانے کی جستجو رہتی ہے نہ کسی کو کھو دینے کا ملال یہ صبر کی وہ آخری حد ہوتی ہے جہاں پر انسان ہے اپنی تکمیل کو پہنچتی ہے سوہان بھی ایسی سیچویشن کا شکار تھا اسے صبر آ گیا تھا اپنی زندگی کی اس محرومی پر ازہان کیوں ماں کو ستاتے ہو بچہ کیا ہے تمہارے دن میں کیوں جان ہلکان کرتے ہو میری پچھلے دو دن سے ایک لمحہ بھی سکون سے نے یہ گزار سکی میں انتاشا بیگم اس کی کمرے میں آتے ہی بولی تھی وہ گر آ گیا تھا اور بغیر کسی سے بات کی اپنے کمرے میں چلا گیا ارحان نے بہت کوشش کی تھی سمجھانے کی مگر وہ کسی طور بھی نہیں مان رہا تھا ماما تو آ تو گیا ہوں آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے اب بہت کیا چاہتی ہیں آپ نے دھکے ہوئے لہجے میں کہا حالت دیکھئے تم نے اپنی یہ کیا مجھے جیسا حال بنایا ہوا ہے کل تک تو تم بہت خوش تھے اس شادی سے حلیم کے ساتھ سے پھر اب کیا ہوا چار دن کی محبت نے تمہیں اتنا کمزور بنا دیا کی حالت دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا آپ بھول رہی ہیں ماما کل تک بھی میں صرف آپ کی خوشی میں خوش تھا آج بھی میں صرف آپ کی خوشی کے لیے یہاں تک آ گیا ہوں مگر فرق صرف اتنا ہے کہ آج میں خود میں چاہ کر بھی امت نہیں پیدا کر پارا اس رشتے کے لیے اس نے بے بس ہوتے ہوئے کہا تھا ازہان نکال دو اس کو دل سے اور صرف عریم کو سوچو انہوں نے اس کو پیار کرتے ہوئے کہا کاش ماما اتنی آسانی سے آپ کہہ رہی ہیں یہ اتنی آسان ہوتا کسی کو بسا کرنا یا بھولانا ہمارے افتیار میں نہیں ہوتا صرف یہ ہی تو چیز ہے جس میں ہم بے افتیار ہیں میں بے بس ہوتے ہیں اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی سہیے سوچ کر تکلیف ہو رہی تھی کہ اس کی ماہ اس کا دوت نہیں سمجھ رہی تب وہ اس محبت کے بھول میں اتنی بری طرح پھنس چکا تھا کہ کوئی بھی تو بس کوئی بھی تو نہیں تھا اس کے پاس خود اس کی محبت بھی نہیں کہ اس کا ساتھ ہوتا تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا یہ دنیا تو بہت دور کی بار تھی یہ بے بسی بھی تمہاری خود کی خریدی ہوئی ہے تم ایک دن لکھنے کے لیے دوسرا دن توڑ نہیں سکتے بہت محبت کرتی ہے کہ تم سے خود کو سمجھا لو اگر میں نے اسے تمہارے نام سے منصوب نہ کیا ہوتا تو میں تمہاری گھاتے تمہارے باپ سے بھی لیٹ جاتی مگر میں مجبور ہوں اپنے خاندان کی عزت مجھے بہت پیاری ہے انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہ ہماری زندگی سے بھی پیاری ہے اس کی آنکھوں سے موتی گئی تھے وہ رونا نہیں چاہتا تھا مگر وہ رو رہا تھا ماں کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے ہم چاہ کر بھی اپنا دکھ نہیں چھپا سکتے ازان ایک بار حریم تمہاری زندگی میں رہ گئی آگئی تو تم بھول جاؤ گئی سے وہ تمہیں اتنا پیار اور اتنی چاہت دے گی انہوں نے پھر سے سمجھایا تھا یہ پیار یہ چاہت یہ محبتوں میں اپنے من پسند انسان سے چاہیے ہوتی ہے مجبوری اور سمجھوتے کے رشتوں سے آپ کو اپنے خاندان کی عزت ہے ہاتھ ملکی زبان اپنے بیٹے کی زندگی سے زیادہ ضروری ہے تو ٹھیک ہی کر لیں اپنی شعب پورے لیکن ایک بات یاد رکھئے گا یہ سب کچھ مکمل تو ہو جائے گا مگر آپ کی بیٹے کا دل بند ہو جائے گا اس کے جینے کی خواہش ختم ہو جائے گی اس نے آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا ازان میری بات کو ماما پلیز جائیں مجھے اکیلہ چھوڑ دیفنکشن کے ٹائم پہنچ جاؤں گا میں کہتے ہوئے وہ واش روم میں گھوسا تھا آنکھوں سے گرم سے آل پانی کی نمکین کتروں کو اب اس نے کوئی بھی بند باندے بغیر بہنے دیا تھا اس کا دل آنسوں کے کترے جمع کرتے کرتے تھک گیا تھا اور وہ بڑی آنسوں کے پانی کو روک پانے میں نڈھال ہو رہا تھا وہ اپنے سینے سے اس سارے بوجھ کو نکال کر پھینک دینا چاہتا تھا مگر محبت کا زہر اس کی رگوں میں بیٹی کی تیزی کی طرح دور رہا تھا ہم نے گزلوں میں تمہیں ایسے پکارا جیسے تمہیں کوئی قسمت کا ستارہ اب تو خود کو بھی نکھارا نہیں جاتا ہم سے وہ بھی کیا دن سے کہ تجھ کو بھی سمارا اپنے خوابوں کو اندھیروں کے حوالے کر کے ہم نے صدقہ تیری آنکھوں کا اتارا ہم کو معلوم ہے اب لورٹ کے آنا تیرا ہم کو معلوم ہے اب لورٹ کے آنا تیرا نہیں ممکن ہی مگر پھر بھی خود آرہ ہم تو رخصت کی گھڑی کو بھی نہ سمجھیں سانس دیتی رہی ہجرت کا اشارہ اس نے جب جب بھی مجھے دل سے بکارا میں نے تب تب یہ بتایا کہ تمہارا اس نے جب جب بھی مجھے دل سے بکارا میں نے تب تب یہ بتایا کہ تمہارا لوگ صدیوں کی خطاؤں پہ بھی پوش بستے ہیں ہم کو لمحوں کی وفاؤں نے اجارا ہو گیا جب یہ یقی اپو نہیں آئے گا ہو گیا جب یہ یقی اپو نہیں آئے گا آنسو اور غم نے دیا دل کو سہارا وہ تھا جب پاس تو جینے کو بھی جل کرتا تھا اب تو پل بھر بھی نہیں ہوتا گزارا اس کو پانا تو مقدر کی لکیروں میں نہیں اس کو کھونا بھی کریں کیسے گوارا وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا تھا اس کو سزا موت سنا دی گئی تھی تو بس اس پر عمل کی دیر تھی وہ خود کو ایسا قیدی محسوس کر رہا تھا جس کو آخری وقت میں بھی کسی زمانت کسی فرار کی عفید نہیں ہوتی کیا اسے احساس ہوگا کوئی اس کے لئے اتنا ترپ رہا ہے کیا اس کا دل کی بریشان ہوا ہوگا کیا اس کی رگوں کا خون پل بھر میں منجمد ہوا ہوگا کوئی اس کو بتائی تو کوئی اس کو بتائی میری ترپ کیا ہے اس کو لے کر جاؤ کوئی تو جاؤ میرے رب کوئی قاسد بھیج دے مجھ بے بس کی سنوائی کے لئے زارہ درید مر گیا آزانیات ملک تک پر اس نے لمبے لمبے سانس لیتے چیختے ہوئے کہا تھا پھر آنکھوں میں پانی کے چھینٹے مانے لگا میں نکل رہی ہوں برنال شاپن مارچ میں ملتے ہیں آدھے گھنٹے تک عمل نے اسے میسیج کر کے فون بیگ میں ڈالا بڑی ماما مجھے شاپنگ مار جانا تھا میری ایک ڈریس کی جولری رہ گئی ہے وہ لینے کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے اس نے ڈرائنگ روم میں آ کر کہا بیٹا میں کیسے جا سکتی ہوں میں نے گھر پر ارینجمنٹ دیکھنی ہے بھیجوانی ہیں تو میں ایسا کرو ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ انہوں نے مشغلہ دیا میں بس ایک گھنٹے تک آتی ہوں ان کو بھائے کہا کر دروازے کی طرح بڑی تھی یہاں تک تو سب اچھے سے ہو گیا ایمل نے گاڑے میں بیٹھتے ہوئے کہا تھا یہ کہاں گئی ہے ایک جو ڈرائنگ روم میں آ رہے تھے ایمل کو جاتا دیکھا تب شایدہ میگم سے پوچھا تھا وہ شاپنگ مار گئی ہے اس کے کسی ڈریس کی جولری رہ گئی ہے وہ ہی لینے گئی ہے ایک تو آج کلکہ لڑکیاں ان کی شاپنگ اینڈ ٹائم پر بھی ختم نہیں ہوتی کاش میری نشتہ یہاں ہوتی تو اس کی علاقی رونک ہونی تھی مگر ایک وہ اور ایک اس کے ایک دیم انہوں نے سرد آہ بڑھتے کہا تھا وہ آ جائے گی تو تمہیں تو ہم گرینڈ پارٹی اور ایملائز کریں گے پھر سے کہتے وہ بائی اعلان کی طرح بڑھ گئی ایمل کو کون لے کر گیا ہے ایمل نے حق نواز کو آواز دے کر پوچھا تھا مراد ملک صاحب اکنواز نے بتایا مراد کہا ہوں ملک نے مراد کو فون کر کے پوچھا تھا ملک صاحب میں مراد شاپنگ مال میں چھوٹی بی بی کو لے کر آیا وہ کوئی حکم مراد نے عدب سے کہا آن نہیں کچھ نہیں انہوں نے فون بند کر دیا ہیلو وہ مراد شاپن مال ہے کسی بھی طرح ان کی ویڈیو مجھے بھیجو اس میں ان کی بات ہو کی آواز بھی کلیئر آئے لڑکی کی تصویر میں تمہیں بھیج چکا ہو ہو جائے گا ایمل نے یقین دہانے چاہیے تھی جی ملک صاحب ہو جائے گا بھی فکر رہے تو ایمل بی بی تمہاری الٹی گنتی شروع میں تمہیں اپنی پارٹی اور اپنی کلاس میں ایزا بہو انٹروڈوز کرواؤں گا ایمپوسیبل ڈارڈ کا ٹکڑا محمل ہے تم جیسی شکلیں چوپڑیوں میں رہنے کے قابل ہیں نفر سے کہتے ہیں انہوں نے قدر مندر کی طرف بڑھائے تھے کہاں رہ گئے تھے تم کب سے انتظار کر رہے ہیں بلنے سنان کو آتے ہی کھڑے ہوتے ہوئے کہاں تھا تم ٹھیک ہو ایمل تمہیں پتا کتنے دن کے بعد دیکھ رہا میں سنان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پریشان لہجے میں کہاں میں ٹھیک ہوں بہت ڈر لگ رہا ہے مجھے کہ کوئی مجھے یہاں دیکھ نہ لے بڑی مشکلوں چھپتے چھپاتے آئے ایمل نے پریشان لہجے میں کہاں کوئی نہیں دیکھتا اس نے لیٹر کو اشارہ کر کے جوس لانے کا کہا تھا بولو سنان کیا کرنا ہے میں اس رشتے سے جلد جل چھٹکارا چاہتی ہوں اب پلیز کچھ ایسا کرو کہ ہم جلد ایک ہو جائے اس نے میند کی تھی سر جوس بیٹر نے جوس کی گلاس رکھتے وارس کے پاس چھوٹا سا کیمرہ بھی رکھا تھا ان کی نظر سے بچا کر اور چلا گیا تھا میری جان کیوں پریشان ہو رہی تمہارے لیے تو آیا ہویا میرے پاس فل پروف فلین ہے تم کل کسی بھی طرح فرنڈ گیٹ پر آ جانا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے سرنان پلیز میں اب مزید اس جہانم میں نہیں رہ سکتی اس نے بھی اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا تھا بس آج کی دن کی تو بات ہے کل تم میرے پاس ہوگی اور پھر ہم اپنی الگ دنیا بنائیں گے تم بس کسی بھی طرح ان پیپرز پر سائن کروا لینا ارحان سے کیسے بھی کر کے سرنان نے پیپرز کی طرح بڑھاتے کہا یہ یہ کس قسم کے پیپرز ایمل نے بکڑنے سے پہلے پوچھا ڈیوورس پیپرز ہیں تمہارے والے ارحان کے اس نے بتایا تھا بلکہ ایک پل میں ہاتھ لرزے تھے کروال ہوگی نا سائنس سرنان نے اس کے لرزتے ہاتھ دے کر پوچھا ہاں ہاں کروال ہوگی ٹونٹ کر رہی اس نے پیپرز بکڑتے ہوئے کہا تو پھر ٹھیک ہے کل ملتے ہیں اس نے خوشکر لہجے میں کہا اوکے میں چلتی ہوں اس سے پہلے کوئی دیکھ لے مجھے ایمل نے پیپرز بیگ میں رکھتے کہا گھر جا کر کار کرنا مجھے وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا اوکے بھائے وہ کہتی وہاں سے چلی گئی ایمل کتنی بولی ہونا تو مجھے تو تمہارے فیوجر کو دیکھ کر ہی مجھے لگ رہا ہے سرنان نے دل میں سوچا تھا پھر انٹوں پر بکار آنا ہنچی سن جاتے اپنا موبائل والٹ گاڑی کی گیز اٹھاتے وہاں سے چلا گیا اور جنہوں کے جانے کی تسلیح ہونے کے بعد کسی نے بڑی مہارت سے وہ چھوٹا سامائی کیمرہ اٹھا لیا تھا ہیلو ملک صاحب کام ہو گیا میں ویڈیو سینڈ کر رہا ہوں آپ کو اس بندے نے ہاتھ ملک کو کال کر گیا کہا شاہ باش فوراں بیجو کہتے ہیں انہوں نے کال کٹ کی تھی فون اٹھا کر میسیج آن کیا ویڈیو ڈاؤنلوڈ کی اپ ہر شریف مسکرات لیے سب کی طرف دیکھا تھا یہ عمل کہا ہے انہوں نے کبھیر ملک سے پوچھا بھا بھی بتا رہی تھی اس کی کوئی چیز رہ گئی تھی وہ لینے گئی ہے السلام علیکم اتنی دیر میں عمل نے ڈائنگ روم میں انٹر وقت ہی سب کو سلام کیا تھا ہاں لے گا ہی تم ہو گیا سمان پیغاتا شاہ ملنم بھی اسی طرف آ رہی تھی تو اس کو دیکھ کر اس سے پوچھا جی مڑی ماما کہتے وہ اپنے روم میں جانے کے لیے پلٹی سنو لڑکی یہ سب میرے گھر میں نہیں چلے گا یاد ملک نے اس کے پلٹتے دھاڑتے ہوئے کہاں تھا کیا مطلب ہے ملکہ ایک دن سے سٹی گھوم ہوئی تھی کیا ہوا ہے بڑے بھاپا اب ارحان لیپ ٹاپ میز پر رکھ کر ان کی طرف پلٹا تھا یہ دیکھو یہ ہوا ہے انہوں نے اپنے مبائل کی سکرین پر ویڈیو آن کرتے سب کو دکھائی تھی باری باری ملک کے چیزے گھر یہ اکدب فک ہوا تھا حاجرہ جاؤ بلا کر لاؤ اس کے بھائی کو وہ بھی تو کرتو دیکھیں اس کے جس کے لیے وہ اپنے باپ سے بتمیزی کرتا پھرتا ہے اور قربانیاں دیتا پھرتا ہے کہا تھا کہ گندے خون کی پیداوار ہے یہ برکی نسلی عورتیں اپنے شوہر کو چھوڑ کر باہر وہ نہیں مارتی انہوں نے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا اور ملک کی آنکھوں سے موتی ٹھوز کر گرے تھے یہ ڈیوارس پیپرز بھی میں تم کسی بھی طرح سائن کروانے تھا میری جان فکر کیوں کرتی اور آن نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی تھی غصے سے اپنی بیوی کے ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیکھ کر اس کی ردیں تنی تھی اتنا اتنا مان بکھنے کے باوجود وہ اس کا بھروسہ توڑ رہی تھی کہ کروانوں کے سامنے اسے اس کی محبت کو ظلیم کر گئی تھی کیا ہو گیا ہے کس بات کا شور مچا رہے ہیں آپ صاحب ازان مرازمہ کی کہنے پر نیچے آیا تھا لو تم بھی دیکھو اپنی پر سپارسہ شریف پہن کے کرتو ابھی تو صرف ایک یار منظر عام پر آیا ہے پتہ نہیں کتنے ہوں گے انہوں نے پھر سے لفرت سے کہتے موبائل ازان کی طرف بڑھایا تھا وہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے ازان نے اپی میں سر ہی لایا تھا اعمل نے کیا بے وکوفی کر دی یہ اس نے سوچتے ہوئے رہان کی طرف دیکھا جو لا لنگارہ آنکھیں اعمل کو دیکھ رہا تھا اور وہ بس بے آواز آنسو ہا رہی تھی کبھی ملک اور تاشا بیگم کو تو جیسے ساں بھی سون گیا تھا کچھ بولنے کے قابل تو رہے ہی نہیں تھے نہیں ہے کسی نہ کسی کے پاس کچھ بھی بولنے کے لئے تو میں شروع دن سے کہہ رہا تھا یہ لڑکی فرارڈ ہے اس کو نکالو میرے گھر سے باہر ارحان بھی ابھی کے ابھی طلاق تو اسے انہوں نے ملک کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہا تھا جو اپنی چوری پکڑے جانے پر رو رہی تھی بڑے پاپا طلاق ارحان نے ذریعہ لب کہا ہاں طلاق فارق کرو اسے ابھی کے ابھی تمہارے لئے رکیوں کی کمی نہیں ہے نکالو اس گندگی کو میرے گھر سے بھائے وہ غصے سے پنکارے تھے پاپا بس کرے ارحان کو غصہ آ رہا تھا ایسے الفاظ جنگر ارحان کے لئے وہ جانتا تھا کہ سرنان نے اسے ٹرپ کیا ہے مگر غلطی اس کی بھی تو تھی وہ کیوں اس کی باتوں میں آئی تم چپراؤ ارحان تم دو اسے طلاق انہوں نے ارحان کو متوجہ کیا طلاق مگر کیوں بڑے پاپا اس نے ہم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تاشا بیگم حیات ملک اور ملک کبیر ملک سب نے اسے ایک دم حیران نظروں سے دیکھا تھا اس کی بات سوچ کر جیسے ان سب کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا مگر ارحان نے اسے اسے ہو سکتے ہیں انہوں نے اس کی قیاد کو جھجونا تھا بڑے پاپا میں اس میں اعمل کا کوئی قصور نہیں یہ سب میں نے اسے کرنے کو کہا تھا حاصل میں وہ لڑکا کافی عرصے سے اعمل کے پیچھے پڑا ہوا تھا تو میں نے اعمل کو کہا تھا کہ اس کے خلاف ہمیں ثبوت چاہئے تو جیسا وہ کہہ رہا ہے ویسا کر اعمل میرے کہنے پر ہی سب کچھ کر رہی تھی کی تھی چھوٹ بول رہے ہونا تم دونوں ہے ملک نے غصے سے گھراتے ہوئے کہا تھا بن خل نہیں بڑے پاپا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ اسے مروا دیتے مگر میں نے اسے اپنے طریقے میں اسے اپنے طریقے سے سزا دینا چاہتا ہوں اعمل کی طرف دیکھتے کہا جو بے یقین آنکھوں سے آنسو آتی کبھی ازان کو دیکھ رہی تھی تو کبھی احران کو جو اسے دوسروں کے آگے ظلیل ہونے سے بچا رہی تھے خود اس نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ازان کیا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کبھی ازان کی دیکھتے ہوئے کہا جی چچو وہ تو اس کے پیچھے کافی عرصے سے اعمل کافی پریشان تھی اس لرگے کی وجہ سے مگر ہمارے پاس سمارت نہیں ازان نے کبھی ملک کو تسلیل دیتے آج میں نے آپ کے موں سے اس کے خون کو گالی سن لی آئندہ نہیں سنوں گا یہ بات یاد رکھئے گا آپ کہتے ہیں تو میں اسے لے کر دوسرے گھر شفٹ ہو جاتا ہوں اگر یہ آپ کو نہیں قبول تو مگر اس کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا اس نے دبے دبے گستے میں کہا کہیں نہیں جاؤ گے تم اس میں اس کا کیا قصور یہ تو خام کھا راست ہوئی اس لڑکے کے ہاتھوں دیکھو کیسے پیلا پھٹک رنگ ہو گیا ہے اور ہر ہو روکر ہلکان ہو رہی ہے اسے روم میں لے کر جاؤ اور ہاں تاشا بیگم نے ملک کو گلے لگاتے کہا تھا اور وہ خود کو گڑوں میں گرتا دسور کر رہی تھی پاپا آپ کو ایک ریکارڈنگ سینڈ کر رہا وہ آپ پڑے پاپا کو سیمانا اور خود بھی سننا اس نے اپنے موبائل پر ہاتھ چلاتے ہوئے کہا تھا کبھی ملک کے موبائل پر بھی بھوئی تھی وہ ملک کا ہاتھ پکڑے روح میں آیا تھا کبھی ملک تینی کارڈنگ آن کی تو اس دن مالی سننا کی اور آسان کی کارڈنگ دی جسے سن کر ہیاتھ ملک نے پہلو بدلا تھا جبکہ تاشا بیگم اور کبھی ملک کو اپنے بیٹے کے سن جو تھوڑا شک تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا آسان نے تینوں کو دیکھ کر نفی میں گردن ہلائی تھی اور اپنے کمرے کی طرق چل دیا کیوں گئی تھی تم اس سے ملک اس نے ملک بازو کمرے میں ملا کر جنجور کر چھوڑا تھا میں محبت کرتی ہوئی اس سے تم ہمارے بیچ میں آئے کیوں بچایا تم نے مجھے وہ چھلائی تھی تم محبت کرتی ہو وہ نہیں اس نے بھی چلاتے ہوئے کہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ من کو شور کر دیا کون سی قصر رہ گئی تھی اسے زلیل کرانے والی کرتا ہے وہ مجھ سے محبت اس نے پختہ لہجے میں کہا تھا میں نے گلتی کی بہت بڑی گلتی کی جو تمہیں اس کی اصلیت پہلے نہیں بتائی میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا یہ جو محبت کا برج ہے وہ کسی ریت کی طرح دہ جائے مگر نہیں تم جیسوں کے لیے اگر خود کو حلال بھی کرلو تو تمہیں وہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہی صحیح لگے گا اس نے اس کو دونوں بازوں اسے پکڑ کر زور دیتے کہا تھا میں نے بہت بار چاہا کہ تمہارے سامنے اپنے رشتے کو آگے بناوں مگر میں نے خود کو روکا کہ نہیں جت جن میں تمہارا دل جیت لوں گا اس دن تمہاری پوری رضا مندی سے اپناوں گا مگر میں غلط تھا میں کبھی بھی تمہارا دل نہیں جیت سکتا اور نہ میں اب ایسا چاہتا ہوں ایک نکاح میں ہوتے اور اپنے شوہر کو دھوکہ دیکھ کر تم کسی غیر مرد کے ہاتھ ہو میں ہاتھ ڈالے اپنے شوہر سے چھٹکارے کی باتیں کر رہی ہوتا فہموچ پر جو اب تب تمہیں سامنے لیے کھڑا ہوئی گرفت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا تھا ایک بار زارہ مل جائے تو تمہیں طلاق دے کر اس بوجھ سے آزاد کر دوں گا مگر پہلے یہ سن لو اور اپنی آنکھیں کھول لو اس نے اپنے موبائل کی ریکارڈن کی آن کر کے بیٹ پر رکھا تھا اور خود واشڈاؤن میں گھسا تھا اپنے موپ پانی کے چھینٹے مانے اپنے گھسے کو اپنے اشتال کو دباتے اس کی آنکھوں میں نمی بھر رہی تھی اور وہ نم آنکھوں کو چھپانا چاہ رہا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا اس کی محبت میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ملک کو کچھ سے محمد کرنے پر یا خود پر اعتبار کرنے پر مجبور کر سکتا لگتی یا تیر جو اس کا سینہ گائل کر رہی تھے سر آفزارہ کو جان سے مار دینا بڑا پرانا حساب ہے میرا اس کے ساتھ وہ پستیوں میں گلتی جا رہی تھی اتنا بڑا دھوکہ اتنا بڑا فرار دل پر ہاتھ رکھے وہ خود سے جان نکلتی محسوس کر رہی تھی وہ مہد جب جس پر وہ اپنا سب کچھ وار رہی تھی وہ اس کی عزت کا دشمن بنا بیٹھا اسے لسنے کے لئے تیار تھا اور وہ شخص جس کی محبت کو وجودے کی نوک پر بھی نہیں جانتی تھی وہ اپنا سب کچھ اس پر وار بیٹھا تھا کیسے اسے رسوہ ہونے سے بچایا تھا کیسے اسے پروٹیکٹ کیا تھا اپنوں سے لڑا تھا اور ہان وہ ہانچٹون سے باہر نکلا تو کھڑی ہوتی اس کی طرف بڑی تھی اور اسے بازو سے پکڑا آئندہ مجھ سے دور رہنا بہت دور آئی سمجھ نفرت سے اس سے اپنا بازو چھوڑا تھا اس نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالتے کہا تھا اور پھر اپنا موبائل لے کر باہر کے جانب بڑا ایمل کو اس کی آنکھوں سے خوف آیا تھا روئی روئی آنکھیں سینے میں اٹھتا غصہ اور رشتہ ایمل کی رنگ کو جن جوڑ گیا تھا وہ گھر والوں کے سامنے تو سرکر ہو گئی تھی اور سرنان سے بھی بچ گئی تھی مگر وہ کسی کے لئے بہت عام ہو گئی تھی اب اس نے اپنے شوہر کی محبت کو اپنے پیرانت والے خود روندہ تھا ایمل تو انتہار نہیں ہوئی ابھی تک مہمان آگئے ہیں ہمیں حال پہنچنا ہے تاشا بیگم ایمل کے کمرے میں آئی تھی اس کو پوچھنے جا اس نے رو رو کر آنکھیں سجائی ہوئی تھی پچھنے تین گھنٹوں سے وہ بس روئے ہی تو جا رہی تھی میری جان بس کر دو تمہارے بڑے باپا کو گلتی ہوئی تھی تم دل چھوٹا مت کرو ارحان ہے نا تمہارے ساتھ چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ میں چلتی ہوں جلدی آنا ہے نے اس کے ماتھیں پر بوسا دیتے کہا اور چلی گئی ارحان ہی تو نہیں ہے ساتھ اس نے آنسو پوچھتے ہو دل میں کہا اور تیار ہونے کے لئے کھڑی ہوئی تھوڑی دیر میں وہ شابر لے کے دریس چینج کر کے لائٹ سے میکپ کے ساتھ دریسنگ کے سامنے کھڑی جلری پہن رہی تھی جب ہی ارحان اندر داکھن ہوا تھا سائی ٹیبل پر اپنے کیزیں رکھے وہ علماری میں سے کپڑے لے کر واسٹوں میں گھسا بغیر اس کی طرف دیکھے کچھ کہے ایمل نے چور نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر خود کے اولیے کو لائنج اور ڈارک اورنج اور ڈارک گرین کلر کے لینکے پر ہلکہ پھلکہ میکپ کیے رائٹ سی جولری پہنے بال کھولے وہ حسین لگ رہی تھی اور کوئی وقت ہوتا تو رہان اس کے ست کے بارے جاتا مگر ابھی وہ اس سے سخت ناراض ایمل نے سوچتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنے والے پانی کو اگلی کی پوروں سے صاف کیا وہ نیچے آگئی تھی تھوڑے دیر بعد رہان بھی آگیا وائٹ سوٹ پر گولڈر راسکٹ پہنے بالوں کو نفاصل سے سٹ کیا ازاان بھی اس قدم چلے چلتے سیڑھیاں اترتا نیچے آئے تھا ما شاہ اللہ تشاہ تاشا بیگم نے آگے برکرس کا ماتھا چو ماتھا چلو سب گانیوں میں بیٹھو مہت دیر ہو گئی ہے تاشا بیگم سب کو امراض گانیوں کی طرف گڑھی ہیں پھر سب حال پہنچے تھے پورا حال مہمانوں سے بھرا پڑا تھا آج ازاان کی مہندی ہو رہی تھی اور نگاہ بھی ایلیٹ کلاس کی فیملیز اس فنکشن میں موجود تھی ملک کی آدھی سے زیادہ سیاسی پارٹیز بھی اس فنکشن کا حصہ تھی ازاان کو سٹیج پر بٹھایا گیا تھوڑی دیر بعد لائٹ گرین کلڑ کا لہنگا پہنے حریم بھی دولند بنیز کی پہلوں میں آ بیٹھی تھی ازاان کا دن کبھی زور زور سے درکتا اور کبھی بالکل ساکت ہو جاتا ہاتھوں کی اتھی وہ سینہ آ رہا تھا اس کا سینہ بھاری ہو رہا تھا اور سانس نہیں آ رہی تھی چلو بھئی نکاح شروع کرتے ہیں مولی صاحب نکاح شروع کریں حریم کے والد نے کہا تھا جی بسم اللہ مولی صاحب نے کہتے نکاح شروع کیا تھا ازاان ہے آت ملک ورد ہے آت ملک کیا آپ کو حریم فاروقی اپنے نکاح میں قبول ہے مولی صاحب نے چند آہیتیں پڑھنے کے بعد ازاان سے پوچھا تھا ازاان کو لگا تھا اس کا دن بند ہو رہا ہے اس نے ایک نظر سامنے کھڑے باپ کو دیکھا تھا پھر ماں کو چاچو کو ارحان کو اس کا جسم پسینے سے شراب بھول ہوا تھا دل کو جیسے کسی نے مٹکی میں کسی نے جکڑ لیا اور اس نے مو کھولا تھا سانس لینے کے لئے ازاان ہے آت ملک ورد حریم ملک کیا آپ کو حریم فاروقی اپنے نکاح میں قبول ہے مولی صاحب میں جواب نہ ملنے پر دوبارہ پوچھا تھا اس نے سامنے کھڑی زارہ کو دولن کے لباس میں لیکھا تھا لبوں نے جنبش کی تھی زارہ سینے میں پڑا دل ایک دم ساکت ہوا تھا مردہ آنکھیں بند ہوئی تھی اور کسی لرزے ہوئے پتے کی طرح زمین بوس ہوا تھا محبت الویدہ تیرے بن جینہ ایسے دل ترکانہ ہو جیسے یہ عشق ہے کیا کنیا کو ہم بتلائیں کیسے آہ دلوں کی راہوں میں ہم کچھ ایسا کر جائیں ایک دوجہ سے بچھریں تو سانسیں لینے بن مر جائیں اے خدا تو بتا دے کیا لکیروں میں لکھا ہم نے تو کیا ہے بس عشق ہی کیا سب اس کی طرف لکے تھے اس کا ساکت وجود اب کسی بھی حرکت سے بالا تھا میرے رب کسی قاسد کو بھیگتے میری اس تک سلمائی پہنچا دے زارہ درید ازہان ہاتھ ملک مر گیا تو بھائی بھائی ارہان نے ماہوں میں بڑھتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا تھا کبھی ملک نے نبز ٹھولتے نفی میں ساری لایا تاشا بیگم نے فلک شگاف چیخ ماری تھی محبت میں دور کھڑے ہو کر اس ظالم دنیا کے باسیوں کو الویدہ کہا تھا جاریئے دوستو اپیسوڈ کیسے لگی سوری فار لیٹ نہیں ٹھیک تھی اس وجہ سے تھوڑی سی لیٹ ہو گئی خوش رہیں سلامت رہیں اور اپنے ریویوز اور اپنا فیڈبیک ضرور دے کمیٹ بوکس میں نیکسٹ اپیسوڈ دوستو ایک گھنٹے کے بعد یہ اپلوڈ کی جائے گی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو اسی لائک کر اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں دوستو میری آج کی ویڈیو کی اپنے ون کے لائک تو بنتے ہی ہیں لائک کرنے میں پلیز بن جوسی مت کیجئے گا